اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ نوستار آپ کی عدالت میں آپ کا سواگت ہے آپ جانتے ہیں آج دلی میں چناؤ کی چرچہ ہے بدان سبا کے چناؤ ہونے والے ہیں ایک طرف کیجریوال کہہ رہے ہیں میرے پانچ سال ایک طرف کانگریس کوشش کر رہی ہے پاور میں آنے کی اور بی جے پی کے کوشش ہے اکیس سال بعد دلی میں سرکار بنائی جائے ایسے محول میں آپ کی عدالت میں آج میرے مہمان ہیں ایک ایسی شخصیت جو گائک ہیں پھوچ پوری فلموں کے سپر سٹار ہیں راجنیتی میں ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کے ڈلی کے اترکش ہیں پلیز ویلکم منوش تیواری اور آج کے اس کارٹم میں ہمارے جج ہیں جانے مانے پترکار کومنٹیٹر راج گوپالن اور اس سے پہلے کہ آپ کے عدالت میں مقدمہ شروع کریں ایزامات اور سوالات کا سلسلہ شروع کریں آج کے جج راج گوپالن جی کے زازت چاہیں گے آج کی کاروائی شروع کرنے کے لیے کاروائی شروع کیا جائے تو اس سے پہلے کہ میں الزام لگاؤں سوال پوچھوں منوش تیواری سے ایک نظر ڈالیں گے ڈلی بی جی پی کے ادھیکش منوش تیواری کے کاریر پر منوش تیواری بی جی پی کی دلی اکائی کے ادھیکش ہیں لوگ سبھا کے نمبر ہیں ڈلی کے چناؤں میں بی جی پی کے سٹار پرچارک ہیں منوش تیواری کی ایک اور پہچان ہے بھوچپوری فلموں کے سپر سٹار کے طور پر بھوچپوری میں منوش تیواری اپنی پہلی فلم سسورہ بڑا پیسے والا سے ہٹ ہو گئے تھے ایکٹنگ سے پہلے منوش تیواری نے ایک سنگر کے روپ میں بڑی سفلتہ حاصل کی کچھ سال پہلے گینگز آف وسے پور میں منوش تیواری کا گایا گانا جیا ہو بیہار کے لالا سپر ہٹ ہوا منوش تیواری کی ہٹ فلموں میں بندھن ٹوٹے نا دروگا بابو آئی لوف یو داماد جی مرد نمبر بن بھوچپوریہ ڈان دھرتی کہے پھکار کے جیسی فلمیں شامل ہیں دلی پردیش بی جے پی کے ادھیاکش کے روپ میں منوش تیواری کی لیڈرشپ میں پارٹی نے کورپوریشن کے چناغ جیتے پچھلے لوگ سبھا چناؤں میں ساری کی ساری سات سیٹیں جیتی اب منوش تیواری کے سامنے چناؤتی ہے بی جے پی کو دلی ویدھان سبھا کا چناغ جتانے کی آپ کی عدالت میں منوش تیواری اپنا مقدمہ خود لڑے گے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا مقدمہ آپ کے عدالت میں پہلا الزام منوش تیواری پر آپ کی عدالت میں دلی بی جے پی کے ادھیاکش منوش تیواری پر آروپ ہے کہ یہ راجنیتی میں مصفٹ ہیں منوش جی دلی میں چناؤتا محول ہے اور کیجریوالسی جب بھی پوچھا جاتا ہے منوش تیواری کے بارے میں وہ کہتے ہیں ہاں وہ اچھا گاتے ہیں اچھا ناچتے بھی ہیں لیکن راجنیتی میں کچھ نہیں کر سکتے یہ میرا سو بھاگ یہ ہے کہ میرا جیون میں کئی فیج آئے ہیں میں ایک گاؤں میں بڑے ہی ابھاو کا جیون بھی جد دیکھا ہوں اور میں ایک گائک کے روپ میں اپنی پیتا جی کی جو بنسانوگت ہم کو ملی اس کے بل پہ ہم نے فوک کو آگے بڑھایا پھر سینیما میں گیا اور جہاں جہاں مجھے جانے کا موقع ملا ہے میں نے لوگوں کو کچھ نہ کچھ دینے کی ہی کوسس کی ہے مجھے گروہ ہے کہ میں کم سے کم چار لاکھ پریوار کو بھوچپوری سینیما سے ان کو روجگار دیا ہوں اس کا مجھے گروہ ہے اور راج نیتی میں میس فٹ ہونا تو پیچھے جب میں ادھیاکش بنا تھا میں دوسری بار سانسد ہوں پہلی بار دوہجار چودہ میں میں لڑا ایک لاکھ چوالیس ہزار سے جیتا اور پانچ سال بعد میں نے خوب محنت کی لوگ کہتے تھے منوستیواری بھاگ جائے گا یہ تو ٹھہرے گا نہیں تو سینیما کا ہیرو ہے سیریس نہیں ہے تب بھی کہا گیا مس فٹ ہے میں نے کہا نہیں میں جو کام کرتا ہوں پورے میں جنون سے کرتا ہوں اور میں نے دوبارہ تین لاکھ ہر سٹھ ہزار سے ہم جیت کر کے واپس سانسد بن کے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں فٹ ہوں کیونکہ راج نیتی میں جتنے آروپ پرتیاروپ ہوں گے میں ان کو برداست کرنے کے چھمتہ رکھتا ہوں اس لئے میں فٹ ہوں لیکن آپ کی پہچاند تو ہے وہ تو گانے سے بنی ورنہ گاؤں میں بھیس سر آ رہے ہوتے آپ مجھے تو گروھ ہے کہ میں بھائیس بھی چلایا ٹریکٹر بھی چلایا کٹیا ہو رہی تھی تو میں ان کو کھانا لے کے گیا بھی جو ناستہ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے پڑھائی بھی کری اس کے ساتھ میں سپورٹس میں بھی رہا میں جہاں بھی رہا ہوں یہ بھی مجھے پتا چلا کہ گھر بالوں نے بی ایچو بھیجا تھا پڑھنے کے لیے وہاں کرکٹ کھلنے میں لگ گئے ہم تو آج بھی کہتے ہیں لوگوں کو کہ انٹرنیٹ پہ کرکٹ کھلنے سے بڑیاں انٹرنیٹ پہ فوٹبول کھلنے سے اڑیاں ہم گراؤنڈ میں چلیں تب ہی تو نریندر مہدی جی نے کہا ہم پھر تو انڈیا پھر ہم تب بھی سے کر رہے تھے تو اسپورٹس میں ہونا اچھی بات ہے میں تیچر ہوں میں ٹرین ٹیچر ہوں میں فیجیکل وزکیسن کا ٹیچر ہوں لیکن مجھے پتا چلا کہ بی اے چیو سے ٹریننگ لنے کے بعد پڑھنے کے بعد چھ سال تک نوکری نہیں ملی ہاں نوکری نہیں مل رہی تھی یہ تو بات صحیح ہے وہ ایک سمیہ تھا جبکہ وہ بینہ سورس پیروی کے نوکری ملتی نہیں تھی پاردرشتہ نہیں تھی تو کہیں نے کہیں بیک آف مائن پڑھا ہوا تھا میں ٹرین ٹیچر ہونے کے بعد بھی لیکن میں نے اپنے ہونر کو پہچانا نا جب میں گاؤں میں رامنیلا ہوتی تھی میں اس میں ایکٹنگ کرتا تھا تو اس دن زیادہ لوگ آتے تھے تو میں آج بھی اپنے پورے ڈلی کے اور دیس کے سبھی یواؤں سے بولوں گا یہاں بھی جو بیٹھے ہیں کہ اپنے ہونر کو پہچان لو دنیا میں آپ کہیں بھی کھڑے ہو سکتے ہو لوگ آپ کو سیلیوٹ کریں گے یہ میرا بسواس ہے یہ تو میں نے دیکھا کہ اتنے بڑے سٹار ہونے کے بعد بھی ڈلی میں بی جے پی ایکٹنگ کرنے کے بعد بھی آپ رامنیلا میں آج بھی ایکٹنگ کرنے چلے جاتے ہیں ہاں میں کرتا ہوں میں نے پیچھے کیوٹ کیا پھر میں نے ایک میانگد کیا تو کئی لوگ کہتے ہیں ہم کو تو لوگ کہتے ہیں گانا بھی مت گایا کرو ہم کو لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہوا ارے ہواپ نیتا ہو ہم تو گاتے گاتے یہاں تک آئے ہیں تو گانا کیسے چھوڑے ہمارے گانوں کو جتنا سنیں گے میرا پرچے ملے گا رامنیلا اس لیے کرتا ہوں کہ میں سپورٹ کرنا چاہتا ہوں رامنیلا کو میرا پورا وشواس ہے کہ اگر آپ کو رام کی مریادہ سیتا کا تیاد اسے کو سیکھنا ہے نوڑ کے اہنکار سے کچھ سیکھنا ہے تو یہ کیول کتابوں سے نہیں ملے گا اس کو رامنیلا کو سپورٹ کرنا پڑے گا بہت سمیت سے پندرہ سو تلپن میں رامچریت مانس لکھا گیا رامنیلا رامچریت مانس تو ٹھیک ہے لیکن آپ گانے کیا گاتے ہیں بی 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 ایر پی کے ناچنے لگی چھم 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 ہاں دیکھئے گائک جو ہوتا ہے گائک ہمیشہ اپنا ہی گانا نہیں گاتا گائک ایک کمپنی گواتی ہے گانا اس کو فلم ملتی ہے گانا ملتا ہے تو اس کا پلی بیک سنگر کا ایک فرج ہے کہ وہ گانا گائے گا اور یہ ایک ویانگ ہے میں نے کیا تھا گایا تھا لیکن میں نے یہ بھی تو گایا تھا کہ بچہ بچہ جہاں پورا ہندوستان چاہتا ہمرا دیش کے ہر ہندو مسلمان چاہتا سکھ ہیسائی ہو کے چاہیں ہو پتھان چاہتا خالی کارگل نہ ہی پورا پاکستان چاہتا میں نے یہ بھی گایا تھا میں نے یہ بھی گانا گایا تھا میں آپ نے یہ بھی گایا تھا پہلا پر می پوریس لے کے آئل با اور جھوٹے ہم فس گئے گوری کے پیار میں تو یہ تو دیکھئے یہ بھی ایک ایکسپریئنس ہے جو کسی نے ہم کو گر دیا ہم نے گایا تو پیار محبت تو دنیا میں ہمیسا رہا ہے اور ہمیسا رہنا بھی چاہیے اس میں کہیں پیار میں سیکھ بھی ملتی ہے تو میں نے وہ سیکھ جو ملی تھی وہ اس کو گایا تھا لیکن میں نے تو یہ بھی گایا تھا نا کیا گیا دہج کے کئی سن تیج ہو گئی بیٹی جنماول پرہج ہو گئی دھیر نہیں کھے دین اب تو اوہو جگیائی سادی بدے ببوا کمپٹی سن دے بے جائی میں نے کہا تھا بیٹیوں کو بچاؤ ورنہ ایک دن ہم نوکری کے لیے لائن میں ہیں کل شادی کے لیے لائن میں لگنی پڑے گی میں نے بیٹی بچ مجھے کیا پتا تھا نرندر موڈی جیسا ایک ایک بیٹا ایک سپوت اس دیس کا ایک سنتان اس دیس کی وہ پردھان منتری بنے گی اور کہے گی منوج میں نے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ سرو کر دیا ہے ہمیں اس کا گروہ ہیں رجت بھائیہ میں نے جتنے گانے گائے ہیں میں نے گانا گایا تھا کھالیکارگیل نہیں پورا پاکستان چاہتا تو کچھ لوگ مجھے کہے بے تم کو مار دیں گے اتنکوادی میں نے کہا اچھا اب مجھے کیا پتا تھا ایک دن میں ایسے نرندر موڈی کا ساتھی بنوں گا کہ ہم ہمیشہ سہیں گے نہیں دنیا بھر کی ساجیسوں کو یہ وشو نکارنے والا ہے یہ نیا بھارت ہے یہ گھر میں گھس کے مارنے والا ہے یہ بھی ہم کو دیکھنا ہے ہم اس بات کا گروہ ہیا تھا لیکن آپ نے یہ بھی تو گایا تھا کہ آرہ ہی لیلا چپرہ ہی لیلا ہاں یہ گانا ہے آرہ ہی لے بلیا ہی لے چپرہ ہی لیلا ہو اب یہ دیکھئے جس کو جیسے سمجھنا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ آرہ جلا بلیا جلا ایسے اس کا ایک بڑا ایک آدھیاتمک مہتوی ہے آپ ایک لائن ہے چرائے ویتی چلتے رہو ہلتے رہو ٹھہرو مت ٹھہرا ہوا پانی گندہ ہو جاتا ہے چلائے مان رہو یہ گانے کا تھیم ہے اور میں نے اس کو گایا لیکن میں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو گایا کہ اسی ایسے کاکے بھی یہ بچوا ہمار کمپٹی سندیتا میں نے بیروزگاری کے درد کو بھی دیکھا ہے میں نے یہ بھی گایا ہے دوڑت دھوپت چپل جوتا پھاٹ گئی لے بابو جی نوکری نہ میلال منو چاٹ بھے لے بابو جی میں نے ہر اس درد کو گایا ہے رجت بھائی اب یہ بات ہے کہ جس کی جیسی پسند ہے وہ گانا سن لیتا ہے میری وہ پسند تو نہیں ہے نہیں نہیں آپ کی نہ ہو لیکن اربین کیجریوال کی جو پسند ہوتی وہ سنتے رہتے ہیں ان کو تو آپ کا وہ گانا اچھا لگتا ہے رنکیا کے پاپا اب آپ دیکھئے میں بڑا پراؤڈ ہوں میں بہت پراؤڈ ہوں کہ میں رنکیا کا پاپا ہوں میں ایک بیٹی کا باپ بننا چاہتا تھا باپ بیٹی کا باپ ہوں میں رنکی کا پنکی کا ٹونکل کا ٹنکی کا ایسی ساری بیٹیوں کا میں پتا جیسا گھلانا مجھے گرب فیل ہوتا ہے اگر ان کو لگتا ہے کہ بیٹی کا باپ ہونا کہیں سے عوشاپ ہے تو یہ اربین کیجریوال کی سوچ ہوگی منوستیواری کو گرب ہے اس پر لیکن ان کی پسند کا گانا بھی سنا دیجئے جب باقی سنا دیے وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے آپ کا شو نہیں ان کے لیے میں برابر میں کہتا تھا کہ جاگو ویر جوانو دھرلو ہاتھ کٹارا ہند کے مندر مسجد جگہ گر جاگر دوارا جسے جہاں سے شکت ملے وہ اس شکتی کا دھیان کرے روز روز مرنے سے اچھا ایک روز پرستان کرے امریکہ انگلینڈ چین لادین کا چکر مت پالو اے سنسدوالو دنیا کو ہندی میں سمدھا دالو آتنکواد مٹانا ہے تو انتیم بگل بجا ڈالو انتیم بگل بجا ڈالو انتیم بگل بجا ڈالو سی اے پہ بھرم مت ڈالو سنکوں کو مت رن چھتر بناو مت ایسے لوگوں کو بھرماؤ مت سنکوں پہ ہنسا فیلاؤ یہ بھی کہتے ہیں ان کو سننا ہو تو سن لیں گے انہیں سنیں گے تو ایک مہینہ بعد کہیں جنگل میں سنتے رہے گے لیکن اب تو چنانک کا وقت ہے آپ کو تو بی جے پی کی قطعہ کہنی ہے اب تو میں کہتا ہوں سر میرا من جب بھی نکلتا ہوں تو میرا من گن گناتا رہتا ہے کیے میری دلی کو کیا ہو گیا یہ میری دلی کو کس کی نجر لگ گئی ہے جہریلا کیسے ہوا ہو گیا جہریلا پانی کیوں کہر بل گیا یمنا کے کنارے سونی راہے کیوں ہوئی ہے کیوں بچوں کے چہرے پہ پڑا ماسک ہے ملکے تو بیٹھو یہ بڑا ٹاسک ہے یہ دلی کو کس کی نجر لگ گئی ہے دلی کو کس کی نجر لگ گئی ہے میں بھائیہ نا یہ میں ابھی جو گا رہا ہوں نا لکھا ہوا نہیں ہوں اور آپ چھوڑ دوگے نا تمہیں دس منٹ گاؤں گا کیونکہ یہ درد کا راگ ہے اسپتال بند ہونے لگے ہیں یہاں پہ پانچ لاکھ بچے فیل ہو گئے فیل کر دیے گئے نویں کلاس میں کیونکہ دسویں میں آئیں گے تو دسویں کا ریجلٹ خراب ہو جائے گا پانچ سو اسکول کہے ایک اسکول نہیں بنا بیس کالیج کہے ایک کالیج نہیں بنا تو پھر دلی کو کس کی نجر لگی اس لیے میں آج یہی گنگنا رہا ہوں اور یہ گنگنا ہٹھی ہمارا سنکلپ ہے جس کو ہم نرندر موڈی جی کے اس ایمیج کے ساتھ کہ نرندر موڈی بیجے پی جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں ہم دلی کو سمجھانے میں لگے ہیں اور ہم نے جب دوہزار سترہ میں بھی آپ نے بلایا تھا تب بھی میں نے کہا بھئیہ میں سمجھا لوں گا آج بھی کہہ کے جا رہا ہوں ہم دلی کو سمجھا رہے ہیں اور سمجھانے میں سفل ہو جائیں گی میرا دلی کو لے کر بہت سارے سوال میرے پاس ہیں الزامات میرے پاس میں ہیں تو ایک بریک کے لئے رکھتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں منوشواری پر الزامات اور سوالات کا دلی میں بی جے پی کی بارات بینہ دولے کے ہے الیکچن سامنے ہے مکہ منتری کون بنے گا یہی نہیں پتا یہ سوال کی بار 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 جو بوکھلات یہ تو بتا رہی ہے کہ بی جے پی کا بننے والا ہے ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج مکمنا چلا رہے ہیں دلی بی جے پی کے ادھاکش منوشواری پر آپ کے عدالت میں اگلا الزام آپ کی عدالت میں دلی بی جے پی کے ادھاکش منوشواری پر الزام ہے کہ یہ دلی بی جے پی کو ایک چہرہ نہیں دے پائے منو جی دلی میں بی جے پی کی بارات بینہ دولے کے ہے الیکچن سامنے ہے مکہ منتری کون بنے گا یہی نہیں پتا جتنی تیجی سے اس سوال کا جباب مانگا جا رہا ہے اور خاص طور سے ان لوگوں کے دوارہ جو پچھلے پانچ سال سے یہاں ساسن کر رہے تھے یہ سوال کی بار 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 اکھلاٹ یہ تو بتا رہی ہے کہ بی جے پی کا بننے والا ہے اب فیس کون ہوگا یہ بھی کچھ دن میں پتا چل جائے گا ویسے دیکھیں یہ رننیتی کی بات ہوتی ہے اب دیکھیں بہت کنفیوجن ہے یہ ایک ہورڈنگ نئے سال کے موقع پر دیکھا ٹونٹی ٹونٹی پہ اس میں لکھا ہے بی جے پی کے ساتوں مکہ منتری امیدواروں کو نئے سال کی بڑھائی اس میں سارے ایمپیز کے نام لکھے ہیں منوز تیباری جی ہرش بردن جی بی جندر گپتا جی جو ایمپی نہیں ہیں ان کے بھی نام لکھے ہیں اب دیکھیں یہ آم آدمی پارٹی نے ہورڈنگ لگائے ارے بھائیہ آپ یہ بتاؤ اتنا بڑا ہورڈنگ میں خرچہ بھی ہوا ہوگا اس پہ لکھتے کہ آپ نے پانچ سال میں دلی کے پرتی پریوار کتنا فائدہ کروایا یہ تو آپ لکھی نہیں رہے ہیں جو پانچ سال ساسن کر لے اس کو اپنی اپلبدی بتانی چاہیے یا اسی طرح کے الٹا پلٹا سوالوں میں جانا چاہیے لیکن آپ اتنے سال سے بی جے پی کے دلی کے ادھکش ہیں آپ کو کسی وہ پروجیکٹ کرنا چاہیے تھا آج ہم آپ سے بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ سے کچھ سمیں بعد اس کا کچھ فیصلہ لے لیکن تو آپ جنتہ کی عدالت میں بیٹھنے کری دیجئے فیصلہ دیکھئے ہمارا فیصلہ بھی یہ ہے کہ منوز تیواری کے ادھکشتہ میں اور ہمارے وشیومان نینتہ نرندر موڈی جی کے کاریوں کی بدولت ہم دلی میں لوگوں سے پرارتھنا کر رہے ہیں کہ ہمارے دلی میں دبل انجن لگا دیجئے جیسے آپ نے کندر میں موڈی جی کو بٹھایا ہے ویسے دلی میں ایک پاچ سال کے لیے بی جے پی کو رکھیے تاکہ دونوں انجن ایک دیسہ میں چلیں اور بلیم گیم کا سارا آروپ ہی سماپت ہو جائے اب دیکھیں چنتہ کی بات نہیں ہے کہ ہر چناف جیتنے کے لیے موڈی جی پر نربر رہتے ہیں نہیں موڈی جی پر نربر نہیں ہے لیکن موڈی جی ہمارے کندر میں آنے کے بعد ہم کام تو بتائیں گے نا یہاں کہا گیا گھر گھر پانی آئے گا آج گھر گھر پانی کی ستی بیماری ہے وہ پانی کے نام پہ کوئی ایسا دلی میں گھر نہیں جس گھر میں آرو نہ لگا ہو کوئی ایسا جھگی میں بھی جائیے تو لوگ پانی خرید کے پیتے ہیں لیکن کیسا محول بنایا کہ پانی فری ہے اگر وہ پانی جو فری ہے جو بیس ہجار لیٹر وہ کیا ہم پی سکتے ہیں میں نے اربند بھائی کو بولا چلو نا ایک جگہ پیو نا تو اپنا گاڑی میں اپنا ٹوٹی لے کے آگئے اپنا ٹنکی لے کے آگئے ہمارا ایسوز ہے یہاں کا گھر گھر نل سے شد جل دینا ہے ہمیں ہمیں ائر پولیوشن کو ستر پرسنٹ گھٹانا ہے ہمیں ٹرانسپورٹ بیوستہ کو ٹھیک کرتے ہوئے پانچ ہجار نئی الیکٹرک بسیں لانا ہے ہمیں یمونہ جی پہ ریور فرنٹ بنانا ہے تاکہ ہر ویکتی دلی کا اور انسی آر کا وہ گاڑی میں بیٹھے آ رکسہ میں بیٹھے ٹیکسی میں بیٹھے ایک اپنے سائیکل لے کے اپنے بچے کو لے کر یمونہ جی پہ آئے اور جتنے نالے گر رہے ہیں نالوں کی الگ نہر ہو یمونہ جی کا کل کل چل چل ایک پانی ایسا ہم کر کے دینے والے ہیں ہمارا یہ وزن ہے ہم چاہتے ہیں کہ دلی میں لوگ آگ سے نہ مرے کتنے لوگ آگ سے جل کے مر گئے رجل سر لیکن آپ کیجری والد تو یہ سوال پوچھے رہے ہیں کہ آپ مودی جی کے نام پر چھناب لڑ رہے ہیں تو مودی جی کیا پی ایم چھوڑ کے سی ایم تو نہیں بننے والے ہیں مودی جی تو پی ایم ہے اور پی ایم وہ بہت لمبے سمجھ تک رہیں گے لیکن جو نرندر مودی جی نے کام کیے ہیں اس کا تو ہم گنائیں گے کہ دیکھو ہم آنے کے بعد بی جے پی کا کلچر کیا ہے جیسے آج ہم نے ساٹھ ہزار گاڑیوں کو دلی سے الگ کر دیا اسٹرن ویسٹرن پیری فیری روڈ انیش ٹوینٹی فور پہ جائیے ہم نے چودہ مہینے میں سڑک کو بنایا جو جاتے ہیں وہ فیل کرتے ہوں گے ہم لوگوں نے اپنے آج ائرپورٹ آپ بھی جاتے ہوں گے دھولا کوا کی جو پھلائی اوبر جو جام لگتا تھا ہم نے بنایا ہم لوگوں نے کس طرح سے اس دلی میں ابھی آپ نے پتہ نہیں بھارت بندنا پارک کا مڈیول دیکھا کہ نہیں سر ایک ایسا دوارکہ میں ابھی امیش شاہ جی نے سلہ نیاز کیا ہم جس طرح سے دلی میں سائیکل سے چلنے کے لیے ساری یوزنائے شروع کر رہے سرکار میں نہ رہتے ہوئے اور ہم نے جیسے چالیس لاکھ گھروں کو مالکانہ حق دے دیا رجل سر جہاں اس کو تو دلی میں بتانے کے لیے موڈی جی کا ہی کاننام لینا پڑے گا کیونکہ موڈی جی نہیں کیا ہے جب دلی میں ہم آ جائیں گے تو بی جے پی جو کر کے دکھائے گی وہ ایک بار موقع تو دیا جائے دکھانے کے لیے آج موڈی جی کو تو دنیا ایک ورلڈ لیڈر کے طور پر دیکھ رہی ہے اور آپ ان کو دلی بدان سبا الیکشن میں فسائے ہوئے ہیں نہیں نہیں بھئی ایسے نہیں دیکھنا چاہیے ہمارے پارٹی کے وہ سرسنیتہ ہیں اور کندر میں ہماری سرکار ہے تو جو بھی بھاجپا موڈی سرکار دورہ کیا گیا کام تو موڈی جی کا نام آئے گا اور اسی آدھار پر ہم نے آج پورے دیس میں تیرہ کروڑ گھروں میں اپنے ٹوائلٹ بنا دیے اب موڈی جی کا نام نہیں آئے گا تو کس کا آئے گا ہم نے سوہ دو کروڑ بے گھر کو گھر دے دیے دلی میں پردان منتری آواز یوجنا روک دی گئی نام تو موڈی جی کا آئے گا ہم نے اس دیس کے پچاس کروڑ لوگوں کو دس کروڑ پریوار کو پانچ لاکھ آیشمان یوجنا کا فری علاج کا دیا دلی میں اس کو روک دیا پتہ نہیں آپ کو معلوم ہوگا کی نہیں بھی ڈلی میں دو یوجنا اربند کیجریوال جی مکہ منتری جی نے صرف اکھلسلی روک دیا کہ موڈی کا نام ہو جائے گا میں نے ان سے بار بار کہا گریبوں کا کام مت رکو یہ سوچ کے کر دو کہ گریبوں کا کام ہو جائے گا ڈلی کے چالیس لاکھ سے زیادہ مالکانہ اندکرت کلونیوں کو مالکانہ حق دینا پندرہ سال سے اس پر راجنیتی ہو رہی تھی جو گھر تھے اس گھر کو ٹوڑنا تھا گھر اپنے محنت سے بنایا تھا تیس لاکھ لگا چالیس لاکھ لگا دس لاکھ لگا اور وہ گھر ٹوٹنے کے لیے رجشٹر میں بک تھے ہم نے وہ پوری رجشٹر ہی جلا دی کیونکہ اب کوئی اس گھر کو ٹوڑنا تو دور رجت بھائی صاحب اب اس پہ ان کو بیس پچیس پچاس لاکھ کا لون بھی مل جائے گا اور ہم نے رجشٹری بھی شروع کر دی کیجریوال جی کہہ رہے ہیں کہ جب تک اس کا لینڈ یوز چینج نہیں ہوگا تب تک رجشٹری کا کوئی مطلب نہیں ہے مجھے تو کبھی کبھی سمجھ میں نے تھا کہ اربین کیجریوال پڑھے ہیں کیسی فرجی سٹیفیکٹ دکھا دی کیا ہے بھائیہ ہم نے تو لوگ سبح سے پاس کیا نہیں اس کو کیونکہ اگر وہ چینج نہیں کرتے تو ان کو مالکانہ حق ہوتا نہیں اس لیے اس میں لینڈ یوز کی ضرورت ہی میں ختم کر دی ہم لوگوں نے اس میں لے آؤٹ بنانے کی ضرورت ہی ختم کر دی ارے بھائیہ لے آؤٹ بنتا کیسے جب اس میں جگہ ہی نہیں ہے پارک بنانے کی تو کہاں سے لے آؤٹ بنتا تو ہم لوگوں نے جو جو اس کے پری کنڈیسن تھے اس کو کانون میں ختم کر دیا ہم کو لگتا ہے اربین کیجریوال جی آج کل پڑھتے کم ہیں گڑھتے زیادہ ہیں کیجریوال جی کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے ایک اور بریک ہم لے لیتے ہیں ایک بریک کے لکیں گے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں پنوچواری پر الزام اور سوال آتا ایک اور چٹ دے نیمار دے لی کھینچ کے تمہچہ ہی 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 ہ ہ ہاں س دے لی رنگ کیا کے پاپا ہ ہی 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 ہ ہ ہ ہاں س allen لیرنگ کی اکیر ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہماری مہمان ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے دلی یونٹ کے ادھاکش منوچ تیواری آپ کے عدالت میں اگلا الزام منوچ تیواری آپ کی عدالت میں دلی بی جے پی کے ادھاکش منوچ تیواری پر آروپ ہے کہ دلی کے چناو میں ان کے پاس کوئی مددے نہیں ہیں کہ اجریوال جی کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنی باتیں تو کر رہے ہیں بڑی بڑی لیکن کس ایشو پر چناؤ لڑ رہے ہیں یہی نہیں پتا ان کے پاس کوئی ایسو نہیں ہے ان کے پاس اگر کوئی ایسو ہوتا تو جو آپ پیچھے آپ نے ایک دکھایا پوشٹر اس پہ اپنا کام لکھتے ہمارے پاس ایسو ہے اور ہم ایسو کو ہم نے کچھ تو آپ کو بتا دیا لیکن ہمارا اگلے پانچ سال ہم کسی نگیٹیوٹی میں جانا ہی نہیں چاہتے آپ نے بتایا کیا کیا آپ کرنا چاہتے ہیں کرنے والے ہیں لیکن انہوں نے بتایا انہوں نے پانچ سال میں کیا کیا انہوں نے کہا کہ انہوں نے دلی کی جنتہ کو سستی بجلی سستہ پانی دے دیا بہت ساری چارجی مفت میں دے دی تو لوگ تو انہیں وڈ دیں گے میں نے ان سے اسپشٹ کہا ہے اروند کجریوال جی آپ نے پچھلے پانچ سال میں کیا کیا ہے آپ نے دلی کے ایک پریوار کو یا ایک بہن کو آپ نے کیا بینفیٹ دیا ہے پلیز آپ بتائیے ہم اگلے پانچ سال میں اس سے منیمم پانچ گناہ بینفیٹ دلی کو دیں گے ورنہ منوستیواری راجنیتی سے الگ ہو جائے گا چلا جائے گا انہوں نے دلی کی جنتہ کے بجلی اور پانی کے بل تو کم کر دیئے ہم یہی تو پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے بجلی کے بل جو کم کیے اس سے پرتی پریوار کتنا فائدہ ہوا یہی تو نہیں بتا رہے ہیں وہ اب سپوچ کریے میں آپ لوگوں کے سامنے بھی بول رہا ہوں آپ کہو گے ہم نے دو سو یونیٹ فری کر دیا کتنے مہینے تین مہینے ابھی تین مہینہ پورا ہوگا جنوری میں تو میں نے پوچھا دو سو یونیٹ فری کرنے سے کتنا بچا تو کسی نے کہا چھ سو سات سو پانسو ہم نے کہا آٹھ سو تین مہینے کا چوبیس سو پانچ سال کا چوبیس سو کریکٹ سر تین مہینے کا چوبیس سو پانچ سال کا چوبیس سو تو ہم تو پہلے ہی دو ہزار پندرہ میں وعدہ کیا تھا کہ ہم تیس پرسنٹ بجلی کا بھار کم کریں گے تو اگر ساٹھ مہینے میں ساٹھ ہجار بھی اگر دو سو یونیٹ کے لوگوں کو بھی لاتا ہے تو ہم تو بیس ہجار کم کرنے کا وعدہ کیے تھے آپ کہیں کہ اگر آپ کی سرکار بنی گی تو اور بجلی سستی کر دیں گے میرے کو گلت نہیں سمجھئے گا کیونکہ میں بڑی ساودھانی سے بول رہا ہوں بجلی کا ریٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں بجلی کا جتنا بھی ریٹ کریں گے تو پرتی پریوار فائدہ ہوگا نا تو پانچ سال میں جتنا فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ تو آپ نے چوبیس سو روپیہ دیا ہے ہم تو بیس ہجار بائیس ہجار کرنے والے ہیں فائدہ ہم بینیفیٹ سبسیڈی جو بھی ہوگی تو بینیفیٹ میں آئے گا نا بھائیہ تو تم نے چوبیس آپ نے بس کر دیا تین مہینے کے لیے فری ایک بہن کو تین سو روپیہ ایک مہینے میں بچ گیا آپ نے نو سو کیا پانچ سال میں آپ نے ایک بہن کو نو سو روپیہ کا فائدہ دیا بجلی پی نو سو روپیہ فائدہ کرے گی ہم تو یہی بول رہے ہیں کہ آپ نے پانچ سال میں کتنا کیا یہ پوچھتے ہی وہ پتلی گلی میں گھوچ جاتے ہیں دیکھیں کیجر والد یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو واقعی میں سستہ کرنا ہے سپنی دینی ہے بجلی میں پانی میں تو کسی ایک بی جے پی رون سٹیٹ میں کر کے دکھائیے میرے یہاں پہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کی عدالت ہریانہ میں جو کسانوں کی بجلی کا ریٹ ہے اس کا بارہ گناہ زیادہ دلی کے کسان پے کر رہے ہیں کیونکہ دلی کے کسانوں کا بجلی کومرسیل کر دیا آپ نے ہمارے یہاں بیاباریوں کے دکانوں کا جو بجلی کا ریٹ ہے اس سے دھائی گناہ زیادہ دلی میں ریٹ ہے دھائی گناہ بھائی صاحب دھائی گناہ کیونکہ یہاں کومرسیل بجلی کا ریٹ دھائی گناہ زیادہ بڑھا دیا گیا ہے اگر ہم اس کی بات کر رہے ہیں تو جواب دو نہیں لیکن جو گھر میں جس کو بجلی استعمال کرتے ہیں انہوں کے بل تو کم ہوئے نا بجلی کا پانی کا پانی مفت میں پانی مفت میں آپ بتائیں نا کہ ہم تو وہی پوچھ رہے ہیں کہ پانی مفت دے کے آپ نے کتنے لوگوں کا فائدہ کیا وہ بتائیں نہیں رہے ہیں اور آپ دیکھئے پانی کے مدے پہ تھوڑا ڈیفرینٹ بات بھی کرنی ہوگی پہلے جل بوڑ کو چھے سو کروڑ کا فائدہ ہوتا تھا آج جل بوڑ کو 162-168 کروڑ کا گھاٹا ہو رہا ہے ٹوٹل گھاٹا کتنا ہوا 800 کروڑ 800 کروڑ کا گھاٹا آج جل بوڑ کے کرمچاریوں کو ویتر نہیں مل رہا ہے جہاں نالی ٹوٹ جا رہی ہے گھٹر کا پانی مکس ہونے لگ رہا ہے اس کو بنانے کا پیسہ نہیں ہے اس لیے ہر گلی میں لوگ کالا پانی بوتل میں لے کے ترہی ترہی کر رہے ہیں سر کیا یہی فری وارٹر ہے کیا دلی میں لوگ گریب لوگ پانی خرید کے نہیں پی رہے ہیں ہر میں نے دس ریالٹی چیک کر لیا اب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ لوگ پہلے گھر میں آرو لگاتے تھے اب آرو لگانی کی ضرورت نہیں ہے میں یہاں پہ پوچھ لیجئے کہ کوئی ویقتی کسی کا گھر ایسا ہے جس کے گھر میں آرو نہیں ہو یا پانی خرید کے نہیں آتا ایک آدمی ہم کو بتا دے یہ کیسا فری ہے صاحب ہم آپ کو میں اس لیے میں بول رہا ہوں کہ ہم تو ہم دلی کو نل سے شد جل جس میں آرو نہیں لگانے کے جرورت پڑے گی وہ ہم دیں گے اور یہ نرندر موڈی اور بیجے پی کا یہ وعدہ ہے اس کے لیے ہم ٹائم بھی فریم کیے ہوئے ہیں تری اینڈ ہاف ایئرز لیکن کیجریوال کے دعوے دیکھیں ہم تو روز اخباروں میں پڑھتے ہیں وہ ٹی وی پر آ کر بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے کتنے کام کیوں اور اپنے کام پر ووٹ مانگ رہے ہیں سی سی ٹی وی کیمبرے لگوا دیئے انہوں نے پورے ڈلی میں یہ ساری چیزیں ایڈورٹیزمنٹ میں ہیں ایڈورٹیزمنٹ میں ہونا اور گراؤنڈ پہ ہونے میں انتر ہے اس لیے میں آج ہی آپ کی عدالت میں پوچھ کے جا رہا ہوں اگر اروند کیجریوال جی ہم کو کہہ دیں کہ ہم نے پورے ساٹھ مہینہ لوگوں کو دو سو یونٹ بجلی فری کیا ہے تو منوستیواری چناؤ سے نکل جائے گا اگر وہ کہہ دیں کہ ساٹھ مہینہ وہ بہنوں کو بس میں فری کرائے ہیں وہ کہتے ہیں میں بھائیہ دوز میں بہنوں کا بھائی ہوں ہم کہہ رہے بھائیہ دوز تو دو ہزار پندرہ میں بھی آیا تھا بھائیہ دوز تو دو ہزار سولہ میں بھی آیا تھا یہ کیول دو ہزار انہیس والے میں ہی بھائی کیوں بن رہے ہو پھر میں تب میرے من میں آیا کہ یہ چناؤی بھائی ہے اربین کجریوال جی یہ چناؤی بھائی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ساڑھے تین سال تو کام ہی نہیں کر دینے ان کو ال جی نے بہت اچھی بات آپ نے کہی جب کام ہی نہیں کرنے دیا تو کیسے اچھے بھی تھے پانچ سال یہ تو یہ بڑا سوال ہے کہ آپ تو یہی کہتے رہے کہ ال جی کام نہیں کرنے دے رہے مودی جی کام نہیں کرنے دے رہے دھرنے پہ بیٹھے رہے ادھرنا تو چھوڑی یہ پسرنا پہ آگئے ال جی صاحب کے گھر میں دیکھے تھے آپ لوگ نا دس دن جا کے اس اور اپنے اکیلے مار چپا چپ پوڑی کھا رہے اور ان کے اگل بگل سب دیکھ رہے ہیں میرا کہنے کا مطلب ہے یہ دو لائن کیسے ہو سکتی ہے یا تو آپ کا اچھا بیٹھا ہوگا یا تو آپ کا اچھا نہیں بیٹھا ہوگا تو آپ نے کہہ دیا اچھے بیٹھے پانچ سال میں یہی کہنا چاہتا ہوں نرندر مودی جی نے ان کو بلکل نہیں روکا ال جی نے بلکل نہیں روکا ان کا من ہی نہیں تھا یہ کر سکتے تھے ہر ندان پر کرنا نہیں چاہتے تھے یہ ہر سکتے تھے ہر بادھا پر ہرنا نہیں چاہتے تھے آج ان کا یہی لائن میں آپ کی عدالت میں بڑی بنمرتہ سے کہہ رہا ہوں کہ اچھے بیٹھے پانچ سال یہی لائن ان کے لیے ان کے سارے چھریتر کو بتا دے گا دلی کو کہ یہی اچھا تھا تو اب اچھا ہم لوگوں کو نہیں چاہیے اب جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں لوگ سوال جو پوچھنا چاہتے ہیں ان سے موقع دیتے ہیں تیواری سے ایک ہی پرشن ہے میرا کہ آنے والے چناؤں میں آپ اپنا مکھے منتری کیوں نہیں گوشت کر رہے ہیں نمبر ایک نمبر دو 2014-15 کا آپ کو ڈرس ہتا رہا ہے کیا کہ اگر مکھے منتری گوشت کر دیا تو پھر ہم ستھا میں نہیں آئیں گے یہ پارٹی کی اپنی اپنی ایک نیتی ہوتی ہے اور ابھی منوستیواری کے ادھکشتہ میں اور نرندر مہدی جی کے کاریوں کے آدھار پہ ہم آپ سے ووٹ مانگ رہے ہیں پلیز بھاجپا کو جتائیں ایسا یہاں بی جے پی نے کیندر سرکار میں بہت اچھا کام کرا یہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کیجریوال جی دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے دلی میں بہت اچھا کام کرا اور دونوں کی بات کو جنتہ سوکار کرتی ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ اپنا مکہ منتری ڈکلیئر نہ کریں اور جس طریقے سے اور پردیسوں میں آپ ستھا لوج کر گئے ہیں اس طریقے سے دلی میں بھی لوج کر جائیں اور ہمیں دکھت ہو ہم بڑی بنمرتہ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ بہت ہو چکا ہے دلی کا نقصان ایک پانچ سال آئیے بی جے پی کے ساتھ کرتے ہیں سمادھان اور ہم پکا ہم بہت فوکسڈ ہیں ہم دلی کے ہر چھتر میں دلی کو خوشحال دلی بنا کر رہیں گے ہم کسی کو آپس میں بانٹنے والے نہیں ہم کسی کو ایک کمیونٹی کو بھڑکا کے ہنسہ فیلوا دو ایک کمیونٹی کو بھڑکا کر کے وہ لڑائی کرا دو ہم اس بسواس میں نہیں ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں گے لیکن جو جامعہ مزدد میں ہم نے دیکھا جو جامعہ میلیم میں ہم نے دیکھا جو سیلمپور میں ہم نے دیکھا سماج تو بٹا ہوا دکھ رہا ہے نہیں اور کجریوال کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی لڑوا رہے ہیں ووٹ لینے کے لیے آپ دیکھئے سی اے اے کے اوپر جیسا ایک عام آدمی پارٹی کے ودھائک نے اوکھلا میں جہر بھرا لوگوں کو نردوس لوگوں کو شڑک پہ دوڑا دیا نردوس لوگوں کی بسوں کو آگ لگوانا شروع کر دیئے نیو فرنس کلونی کے لوگ اوپر سے ویڈیو بنا رہے ہیں ان کے گھر ٹوٹ رہے ہیں دھار 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 پتھر مارے جا رہے ہیں لوگ گھروں میں گھس کے لوٹ پاٹ مچا رہے ہیں پولیس نے سانتی پرن پروٹیسٹ کرنے کی پوری پرمیسن دی اور آنکھوں کے سامنے جو استطیع آئی آگ لگنے لگی اب آپ بتائیے آج میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کا ایک بیدھائک آگ لگاتا ہے جہریلا بھاشن دے کے دوسرا ڈپٹی سی ایم جو پولیس آگ بجھا رہی ہے اس کو ٹویٹ کرتے ہیں میں نام لینا چاہتا ہوں میں نہیں اسے سو دیا جی کہ دیکھو پولیس آگ لگا رہی ہے وہ تو تھینگ گوڈ وہ بس مل گئی اور بس بچا لی گئی اس کے بعد بھی یہ لوگ اس طرح کا بھرم پھیلانے میں آج بھی کیسے شاہین باغ میں لوگوں کو بھرم پھیلا کے سڑکوں پہ ایک مہینے سے بٹھائے ہوئے ہیں آج ہم یہ جان رہے ہیں کہ ہمارے کچھ مسلم بھائیوں کو کچھ مسلم بچوں کو کچھ چھاتروں کو ان لوگوں نے بھرم میں ڈال کر کے بھڑکایا ہے اور ہم اس کو بڑے طریقے سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ بھرم میں آئے ہوئے لوگ ہیں اگر وہ بھڑکا رہے ہیں تو آپ سمجھا دیجئے ہم سمجھا رہے ہیں سر ہم نے سمجھایا سر ہمارے رجید بھائی صاحب ہمارے گھر پہ کم سے کم الگ الگ طرح سے چار ہجار مسلم بھائی بہن آئے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں اب وہ سمجھ گئے ہیں دیکھیں کیجی ریوال جی نے ایک سوال پوچھا ہے انہوں نے کہا کہ دیش میں روزگار کی سمجھتیا ہے دیش میں ایکانومی کے سمجھ سے ارثوستہ اچھی حالت میں نہیں ہے ایسے وقت میں یہ سب لانے کی کیا ضرورت تھی سی اے اے سی اے اے سے کسی کو پرابلم کیا ہے دوہجار چودہ تک جو الفسنکھیک پاکستان اور افغانستان بنگلہ دیش سے جو الفسنکھیک بھارت میں آئے پرتاڑی تھوکے ان کو ہم نے ناغرکتہ دی ہے اور تیسری بار ناغرکتہ دی گئی ہے کانگریس نے بھی ناغرکتہ دی ہے سب نے ناغرکتہ دی ہے ہم نے ناغرکتہ دے دی جن کی بہو بیٹیوں کے عجت خطرے میں تھے اس میں کیا پرابلم ہوئی کسی کو مانی شنکر ایئر نے تو کہا کہ اس مددے پر آگ جلائی ہے اور یہ جلتی رہنی چاہیے ساڑھے چار سال تک ہاں ان کا پورا لائن کہیے مانی شنکر ایئر جی پاکستان میں جا کے کہتے ہیں ارے آپ سمجھتے نہیں ہو تو یہ آگ ہم لگائے رہیں گے تب ہی پانچ سال بعد ہم موڈی کو ہٹائیں گے میں آپ سے یہ کوششن کر رہی ہوں کہ جیسے آپ یہاں سی ایم بنیں گے ڈلی میں تو کیجری والنے دو سو یونٹ فری کیا ہے بجری تو آپ کتنی کریں گے اگر بن گئے تو ایک تو ہم ہم لیڈیزوں کے لیے جیادہ جروری ہے ہم اس سے تھوڑا جیادہ ہی کریں گے کم نہیں کرنے والے ہماری لائن کو یاد رکھیے گا سر آپ کے دو سو یونٹ جو فری کیا گیا ہے کہ جری وال کے طرف سے تو سر میرا سوال یہ ہے کہ آلڑی کئی فیملیز کے زیرو بے لاتے ہیں دو سو یونٹ فری کرنے پر تو آپ اگر اس سے اور کم کریں گے تو زیرو سے کم کیا دیں گے سر نہیں نہیں ہم اگر آپ میرا question نہیں سمجھیں میں repeat کر دیتیوں سر نہیں نہیں آپ اس سے پہلے سن لیجئے ہم نے ایک چار سو بل لے کر کے ہم بیٹھے جس کا کی پچاس یونٹ پر بھی ساڑھے تین سو کا بل آیا ہوا ہے یہ تو صرف چنانوی یوجنہ ہے اس لیے ہم نے آپ کو اس پشت بتایا ہے کہ ہم کو دو سو یونٹ اور پچاس یونٹ بھی مت لے جائیے ہم اگلے پانچ سال میں اس سے زیادہ بینفیٹ چندہ کو دینے والے ہیں اور ہم دیئے ہیں ہم نے تو دیئے ہیں صاحب ہم نے تو تیرہ کروڑ گھروں میں ٹوائلٹ فری بنا کے دیئے کی نہیں دیئے ہم نے لوگوں کے ساڑھے نو کروڑ گھروں میں گیس کنیشن فری دیئے کی نہیں دیئے ہم لوگوں نے ڈھائی کروڑ لوگوں کو فری میں بے گھر کو گھر دیئے کی نہیں دیئے منوٹیواری جی لیکن ڈلی کی جنتہ کے مند میں یہ امپریشن ہے اگر بی جے پی کی سرکار ڈلی میں بن گئی تو یہ جو سبسٹی دی ہے کہ جریوال نے بجلی پر پانی پر یہ آپ واپس لے لیں گے چٹ دے نی مار دے رنگ کیہ کے پاپا کی بات تو ہو گئی پر آپ نے سنایا نہیں میں تو کہتے ہوں چٹ دے نی مار دےcible خینچ کے تمہا چاہی ہانس دیل رنگ کیا کے پاپا ہی 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 ہانس دیل رنگ کیا کے ہی 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 ہانس دیلے رنگ کیا کے سنیلا کی مورد کے ناناؤں لی حل جالا ان کا بھی ناناؤں لیے لے کچھو نا کا حالا ناؤں لے کے کوہلی کی چاہ دو جرہا آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے اب میں بھی ڈرتا ہوں آج کل ہی گانا گانے میں کیونکہ جب چناؤں آتا ہے تو پیچھے دو چناؤں میں سے دھپا دھپ لگوا دیئے یہی گانا چلنے لگا اس میں بٹ ہم ہنسا کے بلکل خلاف ہیں ہماری پارٹی ہم سبھی ہم دیش کے ایک ایک ناغری کو سرکچت رکھنا چاہتے ہیں ہم کہیں نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی وقتی اپنے جد سے اپنے گنڈا گردی سے لوگوں کا نقصان کرے اس کا جبردست بیرودی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور آگے اس کا اثر آپ کو دیکھے گا سر یہ تو آپ نے اچھی بات بتائی کہ رادنیتی میں آج کے لیے جو توڑ فوڑ ہنسا ہو رہی ہے اس کی آپ خلاف ہے ایک اور بریک اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں مدوش جواری پر الزام اور تو سوالات کا آئی کرتا ہے جیتو ہجار تنی ناچی کے تنی گائی کے تنی ناچی گائی سب کے من بہلاوا یہ بھائیا 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 ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہمارے مہمان ہیں پھوچپوری کے گائک پھوچپوری فلموں کے سپرسٹار اور دلی میں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا منوش تیواری آپ کے عدالت میں اگلا اجزا آپ کی عدالت میں دلی بی جے پی کے ادھیاکش منوش تیواری پر الزام ہے کہ یہ دکھاوے کی سیاست کرتے ہیں منوش جی کیجریوال جی کہتے ہیں کہ یہ پانچ سال کے اگر کریئر دیکھیں منوش تیواری کا تو بہت ڈرامی کی ہیں یہ رات کے وقت جا کے جھگی جھوپڑیوں میں سو جاتے تھے دکھانے کے لیے کہ ہم کتنی حمددی رکھتے ہیں ان لوگوں سے یہ ڈراما زیادہ تھا کام کم تھا جھگی کے لوگوں کے ساتھ چودہ گھنٹے بیتانا اس میں رات بھی شامل ہو ایک دن اربین کے جریوال جی بیتا کے دکھائیں ڈرامے کے لیے ہی سہی بیتائیں تو مجھے پتا ہے جب میں وہاں جاتا تھا رہتا تھا تو رات میں دو ڈھائی بجے کچھ لوگ کیمرے لے کے جاتے تھے کہ صحیح میں سویا ہے کہ بھاگ گیا میں جس دنیا سے آیا تھا تو مجھے جروری تھا کہ میں جھگی میں رہنے والے لوگوں کا درد سمجھوں تب ہی تو جا کے ہم نے جہاں جھگی وہی مکان شروع کیا صبح اٹھ کر کے چار کلومیٹر دور جا کے لوگ ٹوائلٹ میں کھڑے ہوتے ہیں اس جندگی کا کون کلپ نہ کرے گا جس کے گھر میں ٹوائلٹ نہ ہو وہ کلپ نہ کرے اور راتری سمجھ میں اگر کسی کو نتی کریا ہوئی تو کیسے جاتا تھا کیسے جاتا ہے تب جا کے ہم نے پرائے منسٹر کو لریندر موڈی جی کو یہ بات کہی اپنے گری منتری امیش شاہ جی کو یہ بات بتائی اور مجھے بہت پراؤڈ ہے نریندر موڈی جی کے کاری شیلی پہ امید ساہ جی جس طرح سے چیزوں کو لیتے ہیں اس پہ کی چناو سے پہلے ہی جہاں جھگی وہی مکان جہاں ایک گھر کے اندر ٹوائلٹ بھی ہوگا گیس کا کنیکشن بھی ہوگا پانی کا ٹوٹی بھی ہوگا اور اس گھر میں وہ رہے گا جو اب تک جھگیوں میں رہتا تھا جس کی وہاں جھگی ہوتی ہے ہم نے اب عربیند کجریوال کو لگتا ہے یہ شو آف ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرے جیون کا سب سے اچھا پارٹ وہی ہے رجت بھائی صاحب جب میں 31 دسمبر 2016 کو پہلی بار میں نے گیس گودام جھگی سے شروعات کی تھی اور آج دلی کی جتنی جھگیوں میں میں رہ چکا ہوں وہ بھی اور وہاں کے جو وہ دوسرے جگہ کے لوگ ہیں آج میرے ساتھ پورے دم خم سے کھڑے ہیں اور مجھے پورا وشواس ہے کہ جب میں ان کا درد سمجھ سکتا ہوں تو دلی میں سب کا درد سمجھ سکتا ہوں ایک اور شو آف گرامہ انہوں نے بتایا جو آپ نے سیلنگ توڑی تھی انہوں نے کہا کہ اگر سیلنگ توڑنی تھی تو ایک جگہ کی کیوں توڑی پوری دلی کی توڑتے آپ سب کو پتا ہے نا کہ اروند کیجریوال جی مکھے منتری بننے کے پہلے ایک بار انہوں نے بجلی کا illegal تار جوڑا تھا یاد ہے کسی کو نا میں اروند کیجریوال جی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب دلی میں سیلنگ ہو رہی تھی تو کیا آپ تو جنتہ کے ہی تیسی تھے منوش تیواری تو ابھی بپکش میں ہے آپ تو مکھے منتری تھے آپ نے لوگوں کے سمسیاؤں کے لیے لڑائی لڑکے آپ مکھے منتری بنے منوش تیواری سے پہلے تو آپ کو آ کر کے سیلنگ توڑنی چاہیے تھی سیلنگ ہم نے سیلنگ نہیں توڑا ہم نے illegal سیلنگ توڑی ہم نے pick and choose ہو رہا تھا اس کو توڑا ماننی سپریم کورٹ کے نیموں کا ان کے rules کا النگن ہو رہا تھا تب میں نے توڑا رنجد بھائی صاحب اور میں آج آپ کو بتاؤں کل بھی کہیں غلط ہو گیا تو میں اس کا ویروت کرنے کے لیے تیار ہوں مجھے پانچ دن جانا پڑا سپریم کورٹ میں کئی لوگ بولے کہ تم چناؤی نہیں لڑ سکتے ہو تو میرے من میں کہیں نہ کہیں سے سہاس آیا نا جب میں جنتہ کے کارے کے لیے جیل جانے سے ڈر جاؤں تو یہ تو بہت کائرتہ ہے اربند ڈرے ہیں پورے ڈلی کے سیلنگ جن کی جن کی ہوئی ہے ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کبھی اربند کجریوال سے پوچھئے نا انہوں نے آپ کی ہو رہی سیلنگ میں کیا کیا میں نے سیلنگ توڑی میں نے ان کی لڑائی لڑی میں ان کے لیے جیل جانے کو بھی تیار ہوا اور آگے بھی ہوگا تو ایسا کام کروں گا لیکن آپ تو دیکھ رہو نا کہ اربند کجریوال اب بدل گئے ہیں اب وہ دھرنے پر نہیں بیٹھتے اب وہ موڈی جی کے خلاف کچھ نہیں بولتے وہ بہت بہت کچھ ان کے خلاف کرتے ہیں پہلے بولتے تھے اب کرتے ہیں اگر وہ موڈی جی کے خلاف نہیں ہوتے تو موڈی جی کا پانچ لاکھ فری علاج کا یوجنا کیوں روکتے دلی میں اگر وہ موڈی جی کے خلاف نہیں ہوتے تو پردھان منتری آواز یوجنا بے گھر آپ بھی دیکھے ہوں گے بھائی صاحب جب باجمنا جی میں باڑھ آتا ہے تو سڑکو پہ ٹینٹ دیکھیں آپ لوگ وہ ٹینٹ میں کون لوگ رہنے والے آتے ہیں بے گھر ہیں اور آج میں ایک جانکاری دینا چاہتا ہوں سر پچھلے ایک سال میں سڑکو پہ یا تو تھنڈ سے یا گرمی سے مرنے والوں کے سنکھیا چھے سو تےئیس ہے تین ہجار چھے سو تےئیس لوگ سڑکو پہ مر گئے اناڈینٹی فائیڈ جانتے ہیں کیوں کیونکہ ان کا گھر نہیں تھا تین ہجار چھے سو تےئیس لوگ مر گئے اور آپ پردھان منتری آواز یوجنا نہیں لاغو کر رہے ہو یہ کام ہوتا ہے سر یہ نریندر موڈی جی کا سپورٹ ہے سر پہلے بولتے تھے گالی دیتے تھے اب وہ کیا کرتے ہیں اب انہوں نے ایک ہمارے ہاں ایک شبد ہے گرگیٹیا بیہیوئر تو وہ کیا ہوتا ہے نا وہ سمیں سمیں پہ رنگ بدل لیتے ہیں بیروض کل وہ اب شبدوں سے کرتے تھے آج نریندر موڈی کا کام روک کر کے کیے اسی لیے وہ گلیوں میں نہیں آتے ہیں لیکن تین ہجار چھے سو تےئیس لوگوں کی موت بے گھر ہونے کے کاران میں سمجھتا ہوں جب آج جج ساہو اپنا کچھ فیصلہ دیں گے تو اس کو جرور سوچیں گے کہ تین ہجار چھے سو تےئیس لوگ سڑکوں پہ بے گھر مر گئے ابھی ایک جنوری سے دس جنوری تک نبے لوگ مرے ہیں ٹھنڈ سے یہ دلی میں ہونا چاہیے میرے بھائی بہر لیکن اب کندر میں آپ کی سرکار ہے دلی تو آپ کے انڈر ہے کام بنتے ہوئے ہیں نا یہی تو دلی سرکار کے کام ہے ہمارا کام تھا اینس ٹونٹی فور بنانا اسٹرنڈ ویسٹرن پیریفیری بنانا ہم نے بنا دیا ہم نے ہمارے چھتر میں چلیے آج سگنیچر بریج ہم نے بنا دیا ہم نے پانچ سال کے اندر ایلیویٹڈ روڈ بنانے کا کام شروع کر دیا ساڑھے چار ہزار کروڑ کا ساستری پار کا فلائی اوبر لگ بر بن کے تیار ہو جائے گا کوئی ہمارے ساستری پار کے طرف کا رہنے والا ہوگا کوئی درشک آیا ہوگا تو آپ کام چل رہا ہے نا میں نے آمران انسن پہ بیٹھا تھینکیو اس کے بعد سیلمپور بریج آتا ہے سیلمپور بریج دبل ہو رہا ہے بین جی اور آپ ہم اگلے دو مہینے میں نا وہاں کسی کو ٹریفک میں رکنے نہیں دیں گے جبکہ ان کو پوچھئے دیڑھڑھ گھنٹا لگتا ہے سر ڈیڑھلی میرٹ آئی وے کیوں بول گیا آپ نے ڈیڑھلی میرٹ آئی وے ایک دم نظام الدین سے ایک دم نریندر موڑی نے اچھا کر کے دکھایا آپ نے کیوں بول نہیں اس کو ساپ ساہی کے تھینکیو سر وہ بھی وہ بھی تھینکیو سر دیکھئے جس آپ کو بھی یاد ہے سر اور وہ اسی راستے سے آتے جاتے ہوں گے سر تو جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں این آر سی اور سی اے کے وجہ سے اتنی بھاگ دور چل رہے ہیں اتنی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں دلی میں تو آپ کو لگتا ہے اس کے باوجود بھی آپ کی سرکار آ پائے گی یہ جو سی اے اے کے ساتھ ساتھ این آر سی جوڑتے ہیں نا یہی ساجس ہیں این آر سی تو کچھ ہے ہی نہیں ابھی این آر سی تو کچھ آیا ہی نہیں ابھی این آر سی کا کوئی ڈرافٹ بھی نہیں سوچا گیا ابھی اور سی اے اے کے ساتھ ایسے ہی ڈرانے کے لیے صرف این آر سی جوڑے ہوئے ہیں بلکل این آر سی نہیں ہے ابھی اب بہت اس پائم سی اے سمیت بن گیا ہے پولٹکس بہت ہوگی تو آپ ایک گانہ سنا دیجئے بیہار کے لالا والا اچھا بھی بہت ہے ہو جیہ ہو بیہار کے لالا ارہ جیہ توں ہجار سالہ ہر جیہ ہو بھارت کے بالا جیہ دس ہجار سالہ جیہ تو ہجار تنی ناچی کے تنی گائی کے تنی ناچی گائی سب کے من بہلا وا یہ بھائیہ 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 ہوئے اپنے کرم سے اپنے ماتی کے مان بڑھا وا یہ بھائیہ تنی جان جرآہ کے جیتک تیلا پیا وا یہ بھائیہ تنیناچی گائی سب کے منو بہلاوائی بھائیہ 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 منو جیت سب طرح کی الزام آپ پر لگائے ہم نے دلی کے بارے میں دیش کی راجنیتی کے بارے میں اسی اے کے بارے آپ سے پوچھا آپ نے ہر سوال کا کھل کے جواب بیا ہم ایک بریک کے لکیں گے اور بریک کے بات سنیں گے آپ کے عدالت میں آج کے جج راج گوپالن کا فیصلہ آج کے مقرد ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج جن مقدمہ چلایا دلی میں بھارتی جنتہ پارٹی کے دکھ منو جتیواری پر منو جتیواری سے ہم نے پوچھا دلی کو لے کر ان کے پلان کے بارے میں دلی کے چناؤں کے بارے میں دلی میں ان کا مقرد منتر کو امیدوار کون ہوگا اس کے بارے میں سی اے کے بارے میں اور جنتہ کی پانی اور بجلی کے سمجھ چاہوں کے بارے میں اب وقت ہے آپ کے عدالت میں آج کے جج راج گوپالن کے فیصلے کا رجیٹ شرما صاحب کا کٹور جواب کا منو جتیواری صاحب نے اچھا جواب دیا گانے کا روپ میں تین سو سکس انڈرن ٹوینٹی تری لوگ مرنے کے لیے جواب دینا چاہیے میسٹر روین کے جریوال اس کو بھی ہے نریندر موڑی کا پراغرس ریپورٹ اچھا دیا ہے لیکن میسٹر منو جتیواری نے ایک دو میں فیل ہو گیا اس کو برابر کرنے کے لیے ایک دوسرا اور گانا چاہیے ایک مشہور گانا جو بھی آپ پسند کرتے ہیں منو جتیواری صاحب کا اوپر ایک جرمانہ ہے نیا گانا گائی ہے آج کل ایک گانا میں نے سنا مجھے بڑا اچھا لگا کی تلواروں پہ سر وار دیا اب واروں سے کیا ڈرنا ہے دلی کے بچوں سنگ مل کے ایک نئے سفر پہ چلنا ہے تیری مٹی میں مر جاؤں ہے دھرتی کچھ کر جاؤں یہ میرے من کی ہے آرجو ڈالی بجا دو اس سے اچھی لائن تو کچھ نہیں ہو سکتی نا آپ سب لوگوں نے کہا بہت جت ساب میں نے آپ کا گیت آپ کے کہنے سے میں نے گیت گایا بہت بہت دھنیواز ہمیں امید ہے یقین ہے کہ منو اشتباری اسی طرح سے ڈلی کے جنتہ کی سیوہ کرتے رہیں گے اپنے گانوں سے اپنے ایکٹنگ سے دنیا بھر کو انٹرٹین کرتے رہیں گے آج کا مقدمہ یہ خطب کرتے ہیں اگلے ہفتہ اپنے ملاقات ہوگی ایک نئے شکس کے ساتھ تب تک کے لئے نمکہ